اور اب خبریں وستار سے این آئی اے نے یاسن ملک کو پھاسی دینے کے لیے ڈلی ہائی کورٹ سے گوھار لگائی ہے غور طلب ہے کہ یاسن ملک دوہزہ سترہ میں ٹیرر فنڈنگ معاملے میں عمر قید کی سزا کات رہا ہے این آئی اے نے اس فیصلے کو ڈلی ہائی کورٹ میں چنوٹی دی ہے یاچکہ میں یاسن ملک کی موت کی گوھار لگائی گئی ہے این آئی اے کی یاچکہ پر سوموار کو سنوائی ہونی ہے میلا کھیر بھوانی کے سلسلے میں آج ماتا کے اسٹھاپن واقع ماتا ترپور سندری دیوسر اور ماتا کھیر بھواری اسٹھاپن منزگام میں تیاریوں کو حتم شکل دی گئی اس دوران ڈی سی کلگام ڈاکٹر بلال بہدین بٹ اور ایس ایس پی ساہل سارنگل نے اپنی ٹیم کے حمراہ ماتا کھیر بھوانی اسٹھاپن منزگام اور دیوسر میں تیاریوں کا جازہ لیا ان کے حمراہ اے ڈی سی اے سی آر اور دیگر افسران موجود تھے پربندک کمیٹی باتا کھیر بھوانی منزگام کے انتظام کمیٹی نے تیاریوں پر اتبینار کا اظہار کیا جمعوں سے آج صبح عقیدت پندوں کا قافیہ وادی کی طرف روانہ ہوا جو کہ دیر گئے وادی کے مختلف ستھاپنوں میں بہفاظت پہنچ گیا ہے میں ان کا پڑھا تہیر دل سے شکریہ کرتا ہوں کہ پچھلے اجڈیم صاحب پچھلے چار پانچ دن سے یہاں پر یہاں مجھے بھی دس پندر دن یہاں پر ہوگئے سارے ڈپارٹمنٹ سے پیرویٹی ہے پیڈیٹی ہے پی ایچی ہے سارے ڈپارٹمنٹ سے سکورٹی ہے اور مجھے سرے ڈپارٹمنٹ سے سکورٹی ہے ہمارنے میں آئے تھے انہیں بھی کیم پہ لگایا ہے سارے ایرجمنٹ جو ہے ہر سال سے اس سال بڑییا ہے بہت زیادہ ہے جتنا ایرجمنٹ ہوا ستہے رہے ہیں بہت دیار ڈپارٹمنٹ سے سکورٹے ہو رہے ہیں جو بھی انکور گورنمنٹ پر یہاں پر اس کو بڑی کمفرٹیبل سمیوٹ سی کرنے کے لیے وہ یہاں پر ان پلیس ہے اور یہ بڑا سمیوٹ رہے گا میلا کھر بوانی کے چلتے ماتا کے اسطاپن ڈریپور سندری اور ماتا کے اسطاپن واقع منزگام کلگام میں تیاریاں اروز پر ہے اور جو اقیدت مند ہے وہ یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سیکیورٹی کی بات کریں انتظامات کی بات کریں ظلہ انتظامیہ کلگام میں تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سیکیورٹی کی بات کریں تو سیکیورٹی کے بھی مکمل انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ اس میلا کو آسن طریقے پر منقد کیا جائے جمعہ کشمیر کے کئی علاقوں میں اولہ ورشتری سے پھلوں کے باغوں کو بھاری نقصان ہوا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ اولہ ورشتری سے باغ پوری طرح برباد ہو گئے ہیں سال بھر کے محنت ختم ہو گئی ہے عدی کاریوں نے پربابت شیطوں کا دورہ کیا اور نقصان کا آکین کرنے کے نردیش دی دو خوہ فسلیں لگائی ہیں لوکی بھی لگائی ہے گھیا بھی لگائی ہے ڈینگن بھی لگائی ہے ٹیماتر بھی لگائی ہے اور کریلا بھی لگائی ہے اور بس یہ ہی آٹیم ہے باقی فسلیں بہت ٹیماتر بھی بہت گر رہے ہیں بارش کے بجے سے بارش حد سے زیادہ ہو گئی ہے اور حد سے زیادہ بارش ہو رہی ہے اور کھیتوں میں زیادہ نقصان ہے اور خرچہ زیادہ ہوا ہے اس باری کھرچہ بھی نہیں باپس آیا ہے اور سمجھو کھیتوں بالوں کو 50% دیا ہے باقی سمجھو 50% رہ رہے ہیں ابھی اور لیور بھی ہے ابھی سبھی کچھ ہے بھی دینے والا سرکار سے جائی مانگ کرتے ہیں ہمیں 50% مر جائے بہت ہے جو بھی اس فصل لگائی ہیں وہ ٹوٹلی نقصانی ہے ہر فصل میں نقصان ہے آپ چاہے ٹیمارٹر دیکھ لو کھیرا دیکھ لو لوگ کیا بگرہ بگرہ اور بھی بہت سی چیزی ہے زیادہ کارے اس ٹیم بارس کے وجہ سے سبھی فصلے نقصان ہیں مگر زیادہ ابھی ٹیمارٹر کا دیکھتا ہے کیونکہ ٹیمارٹر ہے جو بارس سے نیچے سے گلنے لگتا ہے بارس سے زر کیا ابھی تلق تو فارمن کے لیے کچھ سمجھ میں تو ہے نہیں ابھی تک بنا ہو جو جو ہمارے لیے کچھ ہو سکے کیونکہ خرچہ تو ٹوٹل ہے اور نقصان بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو آپ ہی بتائیے کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ کارکی دمیج ہوئا ہے پور جو ہے کارکی نیچے درکھن کے نیچے ملو یہ گردیا ہے درکھن سے وہ نیچے دیر ہوا ہے بہت ہم بنائیں گے اور جو نارمز کے حساب سے ہیں کچھ نارمز ہے کچھ رولز ہے جو گورنگ کرتے ہیں اس اسسمنٹ اینی لیے دمیج یا ریلیف دینے کے لیے تو اس حساب سے جو بنتا ہوگا وہ انہوں لے گا یہ علا باری ہوئی کہ جس سے ہمارے کسانوں کا نقصان جو ہمارے افیس رنگ جو فیڈ بیک دیا اسی سلسلے کو فیلڈ سچویشن کو اصلی طور پر ایساس کرنے کے لیے اور اس صبح سوڑے چار جو میں سرنگا سے نکلا اپنے افیس رنگی ٹیم کے ساتھ پہلے میں ڈیشٹر کپوڑا میں گیا اس کے بعد میں یہاں آیا اور یہاں میں بتاؤں کہ کارل یہ جو یالا باری ہوئی ہے اس پر کہ ہمارے ایریکلٹر کرافز میں خاص کر جو ویجیٹیبل تھی ان کا بہت باری نقصان ہوا ہے ہارٹیکلٹر کرافز کی فروٹین ہوئی تھی چاہے وہ اپل کی ہو چاہے وہ پیر کی ہو یا چھڑی کی ہو تو صبح سے ہم لوگوں کے ساتھ مل کے دیکھ رہے ہیں ایمان کہ ہمارا جو والنٹ ایک ہارڈی کراف مانے جاتا تھا اس کا بھی بہت بڑے پیمین پر نقصان ہوا ہے تو ہمجھے سپیشل انسٹیکشنز آف ایڈیشنل چیف سیکرٹری اٹل ڈنڈو صاحب میں نے اور ڈریکٹر ایڈی کچر نے آج ان دونو ڈشٹکون کا پروگرام جو ہے وہ امسوبہ سے اسی پروگرام میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے لوگوں سے ملیں فیڈبیک لیں کیونکہ لاس تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کی لسٹیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ناظرین ہم اس وقت رفی آباد کے بالائی علاقے میں ہیں جہاں کل دو پہر کو شدیت چالہ باری ہوئی اور میوہ فضل کو کافی نقصان پہنچا میوہ کے ساتھ ساتھ جو ہے کھڑی فضلیں جو ہے دان کی پنیری کو بھی کئی جگہوں پہ نقصان پہنچنے کی اطلاع ہے اور اس نقصان کا جائزہ لینے کے ڈریکٹر ایگری کلچر اور ڈریکٹر ہارٹی کلچر علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں میں کچھ نام لینا چاہوں گا پازل پورا ہے رفی آباد کے بالائی علاقے میں پازل پورا ٹنگملا چاٹوسا پانزلا ہے یا لدو لادورا ہے جہاں پہ کافی طالب آئی ہوئی تھی اور میوہ باغات کو کافی نقصان ہوا تھا کسانوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کو اس لاؤس کا کمپنسیشن دیا جائے کمپنسیٹ کیا جائے کمپنسیٹ کیا جائے اور میں ایک بار یہاں پہ ایڈ بھی کرنا چاہوں گا کی کسانوں کا کافی سالوں سے مطالبہ رائے کے کراپ انشورنس سکیم جو ہے ہارڈی کلچر کے لیے بھی لاغو کی جائے جو نقصان ہوتا ہے ان فسنوں کو ان کی کسی حد تک برپائی ہو سکے نیوزیٹی جو کشمیر کے لیے بھارا ملہ سے میں سجاد حسین موسیقی 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 فیلڈ میں ہے essے کرلے گی کہیں ڈیمیج تو نہیں ہے ڈیمیج تو تھوڑا انپوٹس ہے کہ ڈیمیج تو تھوڑا تھوڑا سا ہوا ہے چاہے کرانکو ریلیٹڈ ہے سٹریکچر کو ریلیٹڈ تو ہماری جو پتھواری ساہبان ہیں نائف ساہبان کی دیوار ساہبان وہ اپنے ایریاز میں ہے اسے کر رہے ہیں اگرین کر جنوانوں کو بھی بولا ہوا کی وہ بھی جائیں وہ بھی اسے کریں گے کہیں ڈیمیج تو نہیں ہے تو جو ہی اپنا جو لس وغیرہ کمپائل کر کے انفارمیشن دے دیں گے ہم آنورز کو سبمیٹ کر کے ڈیپٹی کمیشن آفیس کو ہم سبمیٹ کر لیں گے جہاں جہاں بھی دوں پچھلے دنوں میرا صاحب شیطر میں تیز بارش کے ساتھ ہوئی اولہ ورشتی کی وجہ سے کسانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا کسانوں کا کہنا ہے کہ اولہ ورشتی کے کارن کھیتوں میں لگائے گئے سبزیاں اور پشنوں کا چارہ پوری طرح سے نسٹ ہو گیا ہے کسانوں نے سرکار سے مانگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نسٹ ہوئی فصلوں کا کسانوں کو اچت معاوضہ ملنا چاہیے میرا صاحب شیطر کے گاؤں خواسکا کے کسان سبحاش چندر کسان نیتا سبحاش دسکوترا آدھی نے بتایا کہ گت دیوس میرا صاحب جتھا آس پاس کے شیطروں میں ہوئی اولہ ورشتی کے کارن کسانوں کے ذریعے کھیتوں میں لگائے گئے سبزیاں اور پشنوں کے چارے کو کافی نقصان پہنچا جس سے کسانوں کے کمائے ٹوٹ گئی ہے انہوں نے کہا کہ بارش سے کسانوں کو راہت ملی ہے لیکن اولہ ورشتی نے فصل کو نقصان پہنچانے کا کام کیا ہے جس سے کسانیں بہت یادا فائدہ سا کیونکہ اگرے میں نہیں پہنچی اولہ ورشتی نہیں ہوں تھی وہاں نے یہ بارشی ہے کہ جمینہ یہ لوگ کے انہوں نے فصل سے تیار کرنی آنا لیکن اولہ ورشتی کے بجا کرنا آج جنہیں فصل چاہے ککڑی توانا فصل ہاں آڈو ہاں آم پہاں نمپو سے لیچی سی جو بھی فصل ہے برواد ہو گیا لوگ کے باغے باغی اور راجعوری ظلے میں پچھلے چار دنوں سے لگتار بارش ہو رہی ہے جسے لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں راجعوری ظلے میں آج پھر بارش خاص کا جن کسانوں کے فصل کھیتوں میں پڑی ہے وہ بھاری بارش اور اولہ ورشتی سے بے حال ہیں چار دنوں سے لگتار ہو رہی بارش کی وجہ سے لوگوں کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں کسانوں کی مشکلیں اور زیادہ ہو چکی ہیں کیونکہ کسانوں کی فصل اس وقت کھیتوں میں ہے زلہ پرشاسن کی طرف سے لوگوں کو ایڈوائزری دی گئی ہے کہ وہ ند کے کنارے نہ جائیں مگر چار دنوں سے ہو رہی لگتار بارش کہیں نہ کہیں لوگوں کے لیے مشکلیں کھڑی کر رہی ہے نیزیٹن کے لیے راجعوری سے میں شکتی شرما اور شریعوری ظلے میں بڑی سنکھیا میں مچھلیاں مریحوی پائی گئی جانکاروں کا کہنا ہے کہ یہ ساموہک بات سٹیٹیفیکیشن کی وجہ سے ہوئی ہے فشریز سکواسٹ کے دین فیکلٹی ڈاکٹر فیروز نے کہا ہے کہ یہ جل نکائوں میں پردوشن کی وجہ سے ہوتا ہے جو استر ہیں ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے اس کا دوسرا کارن آکسیجن کی کمی ہے ڈل جھل کی سطح پر تیارتی ہزاروں مچھلیاں یوں کہہ لیں کہ مریحوی مچھلیاں جو اس پر اپلا رہی تھی تیار رہی تھی مچھلیوں کو دیکھ کر ڈل جھل کے آس پاس کے نباسی دنگ رہ گئے ستھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا جھیل میں تھرمال سٹیٹیفیکیشن الگ الگ گہرائی پر تاپ مار میں بتلاو کی وجہ سے ہوا ہے جو ڈل کی ان لوگوں نے کلیننگ کیا ایکوٹک پلانٹس جو ویڈ جس کو بولتے ہیں جو ڈل کی ان لوگوں کو بودھا ہے ایک تو وہاں ہے اس کے اوپر ایش ہوتا ہے they do eat that basic وہ کارن ایک ہے and polluted that's one perspective جو یہ ہے سنتور ہوتل سے لے کر this has come all commercialized first it was an orchard so everything comes into this in this lake یہ ہوتا ہے fish is اور اس کا لیکھا اوکسجن because the weed کو clean گیا ہے water lily is oxygen lotus اس کا اوکسجن ہے اوکویٹک پلانٹ اس کا اوکسجن this is what is actual fact اور سمبھر اس میں خاص کر ہوتا ہے کیونکہ جب تمپریچر کا تھوڑا سی ویریشن ہوتی ہے within the جو اس کے جید ڈیفرنٹ کالمز ہوتے ہیں water level کے تو اس میں تمپریچر ویریشن کی وجہ سے اوٹرن ہو جاتے ہیں جو اس کے ہمارے پاس water کالمز ہے تو اس میں اوٹرن ہوتا ہے باٹم کا پانی اوپر آتا ہے اوپر کا نیچے جاتے تو جب باٹم کا ہوتا ہے تو اس میں کام آکسیجن ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور جو نیوٹرن نیچے ہوتے ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ ایک آکسیجن کام ہوتا ہے ہو سکتا ہے تو ہوتا ہے ایلین سپیشیز کا جہاں تک تعلق ہے تو وی کانٹ سے کی یہ ریلیٹڈ ہے یہ ڈیتھ ویڈا ایلیگیٹر کیونکہ ایلیگیٹر گار لیکن کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے ون ڈیکیٹ بیفور ہمارے جو نگین لے کے اس میں بھی ماس فشکل ہوا تھا اور اس وقت تو ہماری ایلیگیٹر گار نہیں ہے اگین ایلین سپیشیز تو نقصان دے ہی ہے لیکن اس کا ایمپیکٹ آئیسے نہیں ہے ایٹ ویڈ کل ہانڈرہ ڈیسین تھاوزنڈ سا فیشیز ایٹ ویڈ کل ماس تو اس کو ہم اس حساب سے بریک کے بعد اور پھر آپ کو سواگت ہے نیو در تین جے کی ایل ایچ پر آپ دیکھ رہے ہیں خاص ریپورٹ ڈلی میں نئے سنسد بھون کا سواگت کرتے ہوئے پورو مکہ مطری اور دیموکریٹک آزاد پروگرسی پاٹی کے ادھیکش غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ میں نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ نیا سنسد بھون بننا چاہیے جو موڈی کی شہستر میں بن کر تیار ہوا ہے غلام نبی آزاد نے اپنے دو دیوستی راجوری دورے کے دوران کہا کہ ہم پہلے والا جمہ کشمی چاہتے ہیں جس پر لوگوں کی اپنی مرضی سے چنی ہوئی سرکار ہوں پورو سیم نے کہا کہ جمہ کشمی کا یہ نیا کینجش حاصل پردش ہمیں سوکار ہے یعنی منظور نہیں ہے اور کینج سرکار کو جل سے جل جمہ کشمی کا راجشکہ بردہ پہال کرنا چاہیے کرناٹک میں کانگریس کی اتحاسک جیت پر اپنی پردکریہ دیتے ہوئے غلام نبی آزاد نے کہا کہ کرناٹک میں کانگریس کی جیت سے یہ سنشک نہیں ہو جاتا کہ کانگریس پورے بھارت میں سرکار بنا پائے گی کانگریس ختم ہو چکی ہے اور کرناٹک کے جیت صرف کرناٹک کانگریس کے اسطحانی نیترد کی وجہ سے ہے ایسا غلام نبی آزاد نے کہا ہم نے تمرکشہ بنایا تھا تو تب ہم نے سوچا تھا ابھی بہت پینتیس سال ہے اس کے بعد کسی نے بات ہی نہیں کی اب بن گیا ہے تو سب پارلیمنٹریانز کو سواغت کرنا چاہے لیکن جس طرح سے ایک اندریس سرکرہ میں یہ روچی دکھائی ہے کہ جی ٹوینٹی کا جو ٹورس ریلیٹڈ ورکنگ روپرس کو جمہو کشمیر میں بھیجا حالانکہ میری مانگ تھی کہ جمہو بھی آنا چاہے جمہو میں ہمارے پیلگرم ٹیوزم بہت ہے لیکن چلو سٹیٹ میں تو آیا سٹیٹ کے لوگوں نے تو بتایا ہوگا جمہو کا تو فوکس نہیں کر رکھا وہ اچھی بات ہے جمہو کشمیر کے پورو موکرمتری گلامنوی ازاد جو کی راجوری زلہ کے دورے پر ہیں آج انہوں نے پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ کے ادھگارٹن پر کیندر سرکار کا ساتھ دیا انہوں نے کہا کہ کیندر سرکار کے فیصلے کا میں ویلکم کرتا ہوں ساتھ ساتھ انہوں نے دوسری پارٹیوں کو بھی صلاح دی کہ وہ اس کا ورود نہ کریں اور پارلیمنٹ کے ادھگارٹن سمروں میں شامل ہوں ساتھ ساتھ گلامنوی ازاد نے جمہو کشمیر میں جی ٹونٹی کی کامجابی پر بھی خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ جی ٹونٹی کے کامجاب سمپن ہونے سے ٹورزم میں اب بڑھا دا ملے گا نیو ریٹن کے لیے راج علی سے میں شکتی شرما پچھلے دنوں یو پی ایس سی کے پرناموں میں بتیس ماں رنگ حاصل کرنے والے زلہ کٹھوا کے گاؤں دورسی کا نیتین سنگھ کا گھر پہنچنے پر ڈھول نکاروں کے ساتھ شاندار سواگت کیا گیا وہیں نیتین سنگھ نے بتایا کہ وہ اس کا شریع یعنی اس کا کریڈٹ اپنے فیملی اور گاؤں واسیوں کو دیتے ہیں اور کوشش کرنے ہیں کہ دیش کے گاؤں ترقی کرے وہیں ان کے پرچنوں والا علاقے کے چیئرمن برنجیشور سنگھ اندو نے کہا ہے کہ ان کے علاقے کے لیے گرف کی بات ہے اور باقی یوہاں کو بھی نیتین سے سبق یعنی سیکھ لینی چاہیے اس کے لیے بھی میں نے ایکزام دیا تھا دونوں سروسز ہمیں سیم سیملر پلیٹ فارمز پروائیڈ کرتی ہیں to serve public UPC کا ریزلٹ آیا تھا تو I am very grateful کہ دونوں ریزلٹ پوزیٹیو رہے ہیں سریک سمیہ تھا جب کہا جاتا تھا کہ بھارت گاؤں میں رہتا ہے and up to 2050 ہم یہ expect کر رہے ہیں کہ 50% سے زیادہ جو عبادی بھارت کی ہے وہ شہروں میں رہنے لگے گی تو ابھی بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی major chunk جو population کا ہے ابھی بھی گاؤں میں ہے تو جب اگر میں کہتا ہوں کہ public service it obviously includes گاؤں اور دیش کی بڑھوطری دیش کی بہتری ہر گاؤں کی بہتری پر نربر ہے اور ہم جو civil servants ابھی جا کر کے training ہوگی تو ہمارا focus ہمارا effort ہمیشہ گاؤں سے شروع ہوگی اس چیز بہت بڑی کام جگ بڑھن جاتا ہے لیکن شروع میں parents کو اس کو لگانا پڑتا ہے ہمیں حد سے زیادہ خوشی بلی اور اس سے اور خوشی دیکھو ہمارے جو نیئرس کتنے کٹھے ہوئے اور یہ ہمیں نہیں خوشی ہے سبھی لوگ خوش ہیں اس پہ یہ اس مقام پہ پہ پہنچنا کو اسان کام نہیں ہے لیکن اگر کوئی سنکل پکر لے اچھے لگن سے کام کرے تو یہ ممکن ہے جم سی ادھنی ام کے اروس جم کی ویبھن وارڈوں میں لوگوں دوارہ سامنا کیے جانے والے ویبھن مددوں پر چرچہ کرنے کے لئے جنرل ہاؤس کی کم سی کم ایک بیٹھا کائیو جت کرنا انیوار یہ لیکن جم نگر نگر پچھلے تین مہینوں سے اسے آیو جت کرنے میں ناکام رہا ہے جس سے وپکشی پارٹی کے نگر سوقوں کو کافی نیراشہ ہاتھ لگی ہے جم مونسپل کارپوریشن کے کندھوں پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہ جم کے لوگوں کے صفائی سترائی اور شہری کام اور پانی سے متعلق مسائل کو حل کرے ان خدمات کے فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ان کے لیے لازمی ہے کوئی مہینے میں کم از کم ایک بار جنرل ہاؤس کے علاق مناخت کرے تاکہ مختلف وارڈوں کے کارپوریٹرز اپنے اپنے وارڈ کے لوگوں کو درپیش مسائل پر تبادلے خیال کر سکیں لیکن ستم ضریفی یہ ہے کہ جی ایم سی پچھلے تین مہینوں میں ایک بار بھی میٹنگ کرنے میں ناکام رہی ہے جس سے کارپوریٹرز میں خاص طور پر اپوزیشن جماعتوں کے نمائندوں میں شدید ناراض کی پائی جا رہی ہے کارپوریٹرز کا کہنا ہے جنرل ہاؤس میں عوام کے مسائل سے مطالق بہت سے اہم معاملات تر بات کرنا چاہتے ہیں جن میں پروپرڈے ٹیکس کے مسائل بھی شامل ہیں پہلے میٹنگ ہوئی تھی ایک بار آپ کو پتا پراپوری ٹیکس کو لے کر ہمارے جہاں پر بات ہوئی تھی تو ہم صاحب نے کٹھا فیصلہ کیا تھا ہاؤس کے اندر پراپوریٹرز جمہو شہر کے لوگوں پر نہ لگا جائے اس کے لیے ہم نے ایک آواز میں کٹھا ہو کر کے ریزولیسن پاس کیا اور گورنمنٹ کو لکھ دیا کہ یہ فیصلہ ہاؤس کا کہ جمہو شہر کے اندر پراپوری ٹیکس نہ لگائے ہیں اس کے بعد انہوں نے پراپوری ٹیکس لگا دیا جی ایم سی کے میئر جمہو راجندر شرمہ کا کہنا ہے کہ ناغسیر حالات کی وجہ سے جنرل ہاؤس میٹنگ منعقد نہیں ہو پائی لیکن انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگلے ماہ جون کے پہلے ہفتے میں میٹنگ منعقد کی جائے گی میر جمہو کے اقین دہانیوں کے درمیان جمہو کو کافی مسائل کا سامنا ہے اور وہ اپنے وارڈ کارپوریٹروں سے ان کے حقیقی مسائل کو حل کرنے کی توقع رکھے ہوئے ہیں اس حقیقت کے پیش نظر کہ جی ایم سی نے گویشتہ تین ماہ سے جنرل ہاؤس میٹنگ نہیں کی نیوز ایچن کے لئے جمہو سیرہ جن کی ریپورٹ اور سری نگر میں کتوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے کتوں کے حملوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ہر جگہ آبارہ کتوں کی موجود کی کتوں کا جھنڈ نظر آتا ہے سری نگر کے مکیروں کے لئے باہر نکلنا مشکل بنا ہے ایک خاص ریپورٹ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آپ اس ریپورٹ کو دیکھیں حوی دی اجازت سری نگر میں آبارہ کتوں کی دادات بڑھنے سے لوگ کافی مشکلات میں ہیں سری نگر کے مکینوں کے لئے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے ویٹنری آفیسر ایس ایم سی توحید احمد نے نیوز ایٹین سے بات کرتے وے کہا کہ ہم نے نصبندی کے مراکس قائم کیے ہیں جو آوارہ کتوں کی آبادی کو جانچنے میں مدد فراہم کریں گے اسی جگہ پہ چھوڑنا جہاں سے ہم اس کو لفٹ کیا تھا علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ سرکار کے پاس کتوں کی بڑھتی آبادی کو روکنے کے لیے کوئی مناسب منصوبہ نہیں ہے کیونکہ سینگر کے سرکوں پر آوارہ کتوں کا جھنٹ گھوم دیر دیکھا جا سکتا ہے رام باغ جواہر نگر بتمالو سنوار نور باغ صفہ قدل ایچ ایم ٹی آلوچی باغ حیدر پورا خیام چوک خانیار نوہٹا اور ریگل چوک سمیت کئی علاقوں میں کتوں کی دہشت دیکھنے کو مل رہی ہے شام کے اوقات میں لوگ بچے گھروں سے باہر نکلنے میں درتے ہیں شکار بناتے ہیں انسان کو اپنا تو ایسے میں کچھ ایسی واردات بھی ہوئی جنہیں چھوٹے بچے جو ہے وہ زیادہ شکار ہو جاتے ہیں اور سکولی بچے جو ہے ہمیشہ جب گھر سے نکلتے ہیں بہار تو انہیں تشویش رہتی ہے کہ ایرد ویرد کا ماحول دیکھ کہ بہار کتا ہے تو آپ کتے کے کٹنے سے زخمی ہزاروں افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں سری نگر میں کتوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے لہذا لوگوں کو خاص طور پر شام کی اوقات میں اپنا خیال ضرور رکھنا چاہیے اور حکومت کو بھی اس اہم مسئلے کا حل ڈھونڈ چاہیے نیو لیٹن کے لیے رائیس ماغ ریک ریپورٹ